بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر بتا دے چلیں آرڈی چے پاکستان کی ریلی الہمرا ہال سے شروع ہو کر پنچواب اسمبلی تک نکالی گئی جس میں صحابی براسوی نے کسیر تعداد میں شرکت کی اور اس موقع پر انہوں نے خطابات بھی کیے تو پسلات کے مطابق ریجنل یونین او جرنلس پاکستان کے کارکنان نے الہمرا ہال سے لے کر پنچواب اسمبلی کے سامدہ شاندار ریلی نکالی جس میں ساتھ نکاتی ایجنٹس شارٹر آف ڈیمانڈ کے منظوری کے لیے یہ ریلی نکالی گئی جس کی قیادت مرکسی جنرل سیکیٹری عابد حسین مغل نے کی مرکسی قیادین میں شامل مرکسی سجر سید شفقت حسین گلانی کی سرپرستی میں آئیو جی کے مرکسی قیادین نے اپنے اپنے خیالات کا اصحار کیا اور حکومت سے علاقہ اسحافیوں کے حقوق کے مطالبات کی آواز بلند کی پاکستان بھر سے علاقہ اسحافیوں نے کسیر تعداق سے شرکت کی علاقہ اسحافیوں کا تھاٹھیں مارتہ سمندر اور فلک شگاف ناروں نے حکومتی عوانوں میں سلسلہ برپا کر دیا تحریک بانی سید شفقت حسین گلانی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ جلد ہی ہمارے مطالبات حکومت سے منظور ہو جائیں گے جنرل سیکیٹری پاکستان عابد حسین مغل نے اپنے خیالات کا اصحار کر جائے کہا کہ ہم حکومت کو ایک ماہ کا ٹائم دیتے ہیں اس کے اندر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو ہم تمام صحافی براثری حکومتی دفاع تربنز کر دیں گے سینٹرل پنجھاک کے جنرل سیکیٹری تنویر اسلم خان نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم اپنے مطالبات کے حق میں ہر محاص پر جنگ لڑیں گے نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپریٹس کے لیے دیکھتے رہیے نین 24 نیوز ایش ڈی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امنے کے ساتھ